کیا رمضان کا نیا چاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی سویکار کی جائے گی؟ اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے ہیں فقہ ارثات دھرم شاستریوں نے رمضان کا نیا چاند دیکھنے میں عورت کی گواہی سویکار کرنے کے بارے میں دو قطنوں پر مت پھید کیا ہے پر تھم اس کی گواہی سویکار کی جائے گی یہی حنفیہ کا مت ہے یدی واتا ورن میں میگ ہے تتہا ہنابلہ کا مت اور شافعیہ کے نکت دو روپوں میں سے ایک ہے دوسرا قطن اس کی گواہی سویکار نہیں کی جائے گی یہی مالکیہ کا مت ہے اور شافعیہ کا سب سے صحیمت بھی یہی ہے ابن قدامہ المغنی میں کہتے ہیں یدی سوچنا دینے والی محلہ ہے تو ہمبلی مت کا قیاس یہ ہے کہ اس کی گواہی سویکار کی جائے گی یہی ابو حنیفہ کا قطن اور شافعی کے انویائیوں کے دو وچاروں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ایک دھارمک سوچنا ہے اتہ یہ حدیث کی روایت اور قبلہ تتہ نماز کے سمیں کے داخل ہونے کے بارے میں سوچنا دینے کے سمان ہے تتہا اس بات کی بھی سنبھاؤنا ہے کہ اس کی گواہی سویکار نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ چاند کے دیکھنے کی گواہی ہے سو اس کے بارے میں عورت کی بات سویکار نہیں کی جائے گی جس طرح کی شوال کے چاند کے بارے میں اس کی گواہی سویکار نہیں کی جاتی ہے حنفیہ نے بادل چھائے رہنے کی استیتی اور موسم صاف ہونے کی استیتی کے بیچ انتر کیا ہے چنانچہ بادل چھائے رہنے کی استیتی میں دو آدمیوں یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی پریابت ہے جبکہ موسم صاف ہونے کی حالت میں چاند کے دیکھے جانے کی خبر کا عام ہونا ضروری ہے تطہہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ بدوانوں کا قطن ہے محلہ کی گواہی نہ رمضان کے بارے میں سوئی کار کی جائے گی اور نہ ہی اس کے علاوہ چیزوں میں کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے چاند دیکھا وہ پورش ہی تھا تطہہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یدی دو گواہی دینے والے گواہی دیں تو روزہ رکھو اور روزہ تورو اور عورت گواہی دینے والی نہیں ہے ہمبلی مت کا ترکیہ ہے یہ ایک دھارمک سوچنا ہے جس میں پورش اور محلہ برابر اور ایک سمان ہے جس طرح کی حدیث کی روایت کے بارے میں پورش اور استری برابر ہوتے ہیں اور روایت ایک دھارمک سوچنا ہے اسی لیے انہوں نے رمضان کے چاند کے دیکھنے کے لیے اس کا حاکم ارثات شاک شک کے پاس پرمانت ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے اور نہ تو شہادت ارثات گواہی کے شبد کی شرط لگائی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یدی وہ کسی بھروسے مند ویقتی کو سنے کہ وہ اپنی بیٹھک میں لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کے لیے انیوارج ہے کہ وہ اس کی سوچنا کے آدھار پر روزہ رکھے اب جہاں تک شوال کے چاند کا معاملہ ہے تو وہ دو پورشوں کی گواہی سے ہی پرمانت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے حدیق گیان رکھتا ہے